خواجہ محبوب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے صاحب سے ایک اہم سوال یہ ہے تکلفات بیجا رسومات جو ہر زمانے میں اقوام کے لیے محلک رہی ہیں اس سلسلے میں خاجہ سرکار کا رد عمل کیسا رہا حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے قامع البدع قامع البدع اور دوسرا لقب ہے ناصر السنہ سبحان اللہ یہ القاب ہے شخصیت کا پتا دے رہے کیا کہا اور حضرت کے کردار کی بلندی ان القاب کی روشنی میں جھلک رہی ہے اس دور میں بھی جو بدت رائج تھی بیجا رسومات سرائیت کر گئی تھی مسلم معاشرہ غیر معاشرے سے اس قدر متاثر تھا کہ شبانہ روز کی زندگی میں خود بہت سے ایسے لغویات در آگئی تھی اور شادی بیعہ دیگر تقاریب میں جو رسومات مروج تھی ان میں کچھ غیروں کی چھاپ تھی بلکہ آج بھی ہم اگر علمی معاشرے سے ہٹ کے نظر ڈالتے ہیں تو اس کا وجود برقرار ہے لیکن حضرت خادہ محبوب اللہ نے اس دور میں جو عمرہ کا دور تھا نوابوں کا دور تھا رسومات ٹریڈیشنز کسٹمز ہر گھر میں اپنے شباب ایسے میں حضرت علیہ الرحمہ نے ان کے خلاف نہ صرف صدا بلند کی بلکہ عملا زندگی کی ایک ایسی تصویر پیش کی جس میں ہر ادا اتباع سنت کے مطابق ہو سلحان یہی نہیں بلکہ لباس بھی اس وقت جو خواس کا لباس ہوتا تھا علمی روحانی شخصیتوں کے لباس میں بھی حضرت نے اس لباس سے حت المغدور اشتناب فرمایا اللہ یہ کہ کوئی خاص مواقع ہوتے تو آپ وہ لباس زیرتاں فرماتے ورنہ سیدھا سادھا لباس آپ کا ہوتا ململ کا چوبغلا سبحان اللہ اور پاؤں میں کھڑاؤں کندے پر رومان وہ بھی دھردھرا سوتی دھاگے سے بنا ہوا لوگ ریشم کے رومان اور قینتی شال اپنے کاندھوں پر ڈالا کرتے تھے حضرت نے اس سے بھی استناب فرمایا ایک محضی معاشرے کے بلندی اس کے کمال اور اس کے جوہر کی طور پر جو میار قائم ہوتا ہے وہ اس معاشرے کے رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے حضرت خیضہ محبوب اللہ نے اپنے معاشرے کو بلکل یا ان رسومات بیجا اور غیر شرع عمال سے پاک کرنے کا نہ صرف بیڑا اٹھایا بلکہ آپ نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے اپنے تعلیمات کے ذریعے اور اپنے سلسلے کے ہر فرد کو پابند کر کے حتی المغدور جہاں تک ممکن ہو سکا ایسی بیجا رسومات کا خلاقامہ کیا اور ایک نئے معاشرے نے جنم لیا سالِ آدھات و اتوار نے بیجا رسومات کی جگہ لی غیر شریع عملیات کی جگہ شریع رسوم نے اپنا مقام بنایا یہ حضرت خیضہ محبوب اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور ہم نے یہ پڑا ہے کہ جو متصوف ہوتا ہے اس کی زندگی کی پہچان یہی ہوتی ہے کیا کہیں مجھے ایک مزرگ حضرت شیخ محمد بن احمد الاعرابی کا قول اس موقع پر یاد آ رہا ہے انہوں نے فرمایا التصوف کلہ ترک الفضول سبحان اللہ تصوف کے بارے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ تصوف تو یہ ہے کہ جتنی باتیں بیکار بے مقصد بے مغز ہے ان کو ترک کر دیا جائے سبحان اللہ سعید ناجنید بغدادی نے تصوف کے بارے پر فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَمَلُوا مَا اتباع سبحان اللہ تصوف یہ ہے کہ پوری حضوری اور حواظ کے استماع اور روح کی جمعیت کے ساتھ ذکر ہو کسی کی یاد ہو غفلت نہ ہو ذکر غفلت کا برعکس ہے جہاں ذکر ہوتا ہوا غفلت نہیں ہو پھر فرمایا وَجْدُوا مَا اِسْتِبَاع کہ وہ قیفیت وہ وجد جس میں استماع ہو سبحان اللہ قشو قضو ہو باطنی حال ہو اور پھر فرمایا وَأَمَلُوا مَا اتباع یہ سینہ جنید بغدادی کا قول ہے کہ یہ ہے تصوف آج دنیا سوشیوں پر لانتان کر رہی ہے کیونکہ ان کو حقیقی تصوف معلوم نہیں یقینا دنیا کے نشب و فراز نے علم سے دور کر دیا جہالت کا ہر طرف آج بول بالا ہے اس وجہ سے لوگ ان حقائق سے دور ہو گئے اس لئے وہ تصوف کی حقیقت سمجھے نہیں اسے خاصر ہیں حضرت سیدنا شیخ شعب الدین سوہر وردی نے تصوف کے بارے میں فرمایا پوچھا گیا ماہوالتصوف تو آپ نے فرمایا اَوْفَرَ النَّاس بِخَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِن مُتَابِعَةِ الرَّسُولِ وَأَوْفَرْهُمْ مِن مَحَبَّةِ اللَّهِ سبحان اللہ فرمایا کہ لوگوں میں جب وافر جذبہ اتباع رسول کا پیدا ہو جائے گا حضام مِن اتابعات الرسول بھی فرمایا گیا آپ نے تو ان کو اتباع رسول کا حصہ نہیں لے گا اور جب لوگ اس پر عمل پیدا ہو جائیں گے تو وہ اللہ کی محبت کی جیتی جاتی تصویر بن جائیں گے تو گویا وَالْحُبُ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ لِللَّهِ کی تعریف میں ان کی ساری زندگی اپنی گلکاریاں کھلاتی رہی تو حضرت خاجہ محبوب اللہ نے بیجار رسومات کو بہت اچھے انداز میں نہ صرف رفع فرمایا دفع فرمایا بلکہ اپنے متوصلین کو پابند فرما دیا کہ ایسی بیجار رسومات سے کنارہ کشی کریں جن میں مثال گتو پر میں ایک ہی بات عرض کرتا تو بہت سے باتیں کہنے کے لئے وقت ہمارے پاس نہیں ہے چہلم کا کھانا بلکہ چالیس دن کی اہمیت اسلام کی مزاد اور اسلام کی تاریخ اور اسلام کی تحزید میں موجود ہے لیکن جو چہلم ہوتا ہے چالیس وہاں ہوتا ہے وہ کہیں بھی ٹھیک چالیس دنوں پر نہیں ہوتا ہے نہیں کہیں تین دن کم ہوتے ہیں کہیں تین دن بڑھا دی جاتے ہیں اس کے لئے عزر اور وزر یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ چالیس وہاں اگر کرتے ہیں تو یوں ہو جاتا وہ ہو جاتا اس کے یہ 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 منفی اثرات برتب ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں پر تو حضرت نے فرمایا جب تمہارا عقیدہ اتنا بودا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ تم نے ایک رسم سے زندگی اور موت کے رشتے جوڑ رکھے ہیں تو ایسا چہلم کرنا بدت ہے اور اس کا کھانا کھانا دل کو سیاہ کرتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ چہلم بات کی منزل ہے پہلے ماہانہ فاتح ہے قرآن میں تاریخ اور دن کی اہمیت کا ذکر موجود ہے انبیاء کی صیرتوں میں بھی موجود ہے یقین اور کلام اللہ شریف میں دو نبیوں کے وارے میں ہے یوم ولد و یوم یمود و یوم یوع سحیہ یوم ولد و یوم عمود و یوم اوع سحیہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو اس اعتبار سے حضرت نے دن اور تاریخ پر اہمیت دی فرمایا پہلے یک ماہی فاتحہ کرو سات دن کی فاتحہ کرو پھر یک ماہی فاتحہ کرو اس کے بعد چہل روم ٹھیک چاریس دنوں پر اگر کرتے ہو تو کرو لیکن آج بھی یہ رسم ہمارے پاس موجود ہے حضرت کا سلسلے میں یہ چالیس میں دن بڑھانا گھڑھانا ہے ہی نہیں اور وہاں لوگ یک ماہی فاتحہ یا ماہانہ فاتحہ پر حمل کرتے ہیں اور یہی رواج ہے ایسی بہت سی بداعت تھی وہ زمانے میں قبر بنانے کا بھی جو طریقہ تھا اس کے خلاف بھی حضرت نے آواز اٹھائی اور سنت کے مطابق فقہ کی اجازت کے مطابق جن حدود میں فقہ نے اجازت دی ہے مزارات کی اس حد تک مزار کی تشکیل پر آپ نے زور دیا اور سیدھی سادھی زندگی گزارنے پر اللہ اللہ آپ سے بچنے بے جار اسمات کو اپنانے کے خلاف حضرت نے آواز اٹھائی الحمدللہ حضرت کی تعلیمات کا اثر رہا کہ حضرت کے متوسلین اس پر آج لگ بھگ سوا سو سال سے عمل پیرا ہیں الحمدللہ حضرت کو رسال کیے ہوئے ایک سو انیس برس گزر چکے ہیں انیس سو تیریانوے میں ہم نے صدی تقاریب حضرت قادم حیب اللہ کی دیکھی اور اس میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی بہرحال یہ حضرت کی زندگی